جزاکم اللہ کتنی ہوگی آپ کے اندازے کمتابی آٹھ سزار ہوں گے آٹھ سزار سے زائد جمعہ والے دن سے اوزن تو تھوڑے تھے لیکن میں نے بعد میں زیافت والوں سے پتہ کیا تھا پچیت دیکھیں خانی پلے گی تھی نہیں نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں جمعہ والے دن آج سے یقیناً تھوڑے تھے دوسرا کنٹ بھی لگتا آپ میری بات نہیں سنجھ رہے ہیں آپ کی دعیر میں بات کرو آپ نے خلاف بات کر رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی حاضری سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے بڑی یہ حاضری اور جو آپ کا آٹھ ہزار کا اندازہ تھا اس سے زیادہ ہوں گے یہ درستہ یا غلط ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کام میں نہیں زیادہ ہوں یعنی ماشاءاللہ جرسہ سنانہ جرمیلی لگ رہا ہے یہ خدا نے انہوں نے کہہ سنما کوئی برید نہیں کہ سب ملا کے باہر اندر دوسرے خموں کے دس ہزار کے قریب ہو گیا ہوں خانہ ملہ کیا بتاتے ہیں یہ بتائیں جمعہ ملکہ میں نے پوچھا تھا وہ تو کل کی بات ہے نا میں آج کی بات کرتا ہوں اچھا آپ وقت ہو گیا ہے ہاں آپ کا سوال اس کے بعد بس ٹھیک ہے اسلام علیکم میرا نام سیدہ مدارکان میرا سوال ہے کہ تکبیر سے پہلے رحمان الراہی پڑھ سکتے ہیں کس سے پہلے تکبیر سے پہلے کونسی تکبیر نماز کی تکبیر سے پہلے نماز کی تکبیر کے بات پڑھتے ہیں نماز کی تکبیر سے پہلے نیت پڑھا کرتے ہیں بسم اللہ تو ہر چیز سے پہلے پڑھ سکتے ہو اس میں تو کونس نہیں ہے اونچی اونچی پڑھنے اونچی پڑھنے کا تو بسم اللہ پڑھنے کا کوئی رواج ہی نہیں میں یہ ہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تکبیر سے پہلے صرف نیت کی سندت ہے سمجھے ہو نیت آتی ہے تمہیں کیا ہے پڑھو یہ بسم اللہ تو نہیں ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت پڑھا کرتے تھے اور پھر تکبیر کہا کرتے تھے اس لئے تکبیر سے پہلے یہ نیت پڑھا کرو بسم اللہ پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے سمجھ گئے بات شکریہ اچھا اشیار بچے فوراں اس نے نیت سنا دی ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بڑوں سے بچے زیادہ اشیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور ان لوگوں نے آگے انقلاب بگپا کرنا ہے جرمنی میں ٹھیک ہے نا اچھا لیے اب نماز کے لیے صفحے بنائیے اور اگر جگہ تھوڑی ہو تو ایک دوسرے کی پیچ پر بھی سجدہ یا اشاروں سے سجدہ ہو سکتا ہے مگر آگے آ جائے نا یہاں تک تو پھر پوری لائن بن جائے گی تکبیر نازان کوئی صاحب ازان ظہورے میں پیئے آخر زمان ہے